میں کیا جانوں ماں میری ماں میری میں بلکل انجان ہوں چھوٹا سا پنیوار میرا سب تیری ہی پہچا سوک لیتے ہیں کہ ماں ایک بیٹا دے ایک بیٹی دے میں تجھے اپنے گھر پناہوں تو یہ پہچان کے والی سکی ہے کہ کبھی پھرستے ہو تو جگی دمبے نردھنے کے گھر بھی آ جانا کبھی پھرستے ہو تو جگی دمبے نردھنے کے گھر بھی آ جانا جو نوکھا سوکا دیا ہمیں کبھی سکا بھوک لگا جانا کبھی پھرستے ہو تو جگی دمبے موسیقی 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 کیا ہمیں کبھی اسے کا موگل کا جانا موسیقی جس گھر میں بائی ماتا کو بڑا حسن دیا جاتا ہے وہ ماں کبھی چھوٹا نہیں ہونے دیتے ان کو کیا کہے رہے ہیں موسیقی جسی گھر کے دیویں کھیل نہیں وہاں چھوٹی زگا ہوں میں کیسے موسیقی 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 سکا ہوت لگا جانا جھو روکھا سکا دیا ہمیں قدر سکا دھوکی لگا جانا سچی دربار کی میں کیول چند لائن بیٹیوں کے لئے کہوں گا اس کے بعد ہماری ساجندہ کو جانا ہے کھاکی دور جائیں گے بولے سچے دربار کی کہتے ہیں صاحب جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میسیج بھی ترہ ترہ کے آتے ہیں کون ہو آئے جی سچی دربار کی سچی دربار کی سچی دربار کی دیکھو جروری بات ہو تو مائک لے گے کر لو سچی دربار کی کہتے ہیں صاحب اس گھر کا نصیب بدل جاتا ہے جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتے ہیں اور صاحب بیٹیاں پالنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی جس گھر کا پیدا بیٹی والا ہوتا ہے وہ بادسہ ہوتا ہے سچی دربار کی سچی دربار کی سچی دربار کی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا جی یہ تو کہتے ہیں کہ لکشمی آئی ہے لیکن نوم کا جو سائز ہوتا ہے نا اس کی ایکسپریسن چینج ہوتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا سچی دربار کی سچی دربار کی سچی دربار کی بیٹیاں ماں سے قلا کر رہی ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے میں سچ بتاؤں صاحب میں نے خود ماں سے بولا تھا کہ ماں جدھی مجھے پہلی سنطان ہو تو وہ بیٹی ہو میں ماں کے چندوں میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا اور دیکھو یہ ماں ہے ماں کبھی دھکڑا دی نہیں پسچا آپ ایک پار مانکے دے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں میرا بسواس ہے اور میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جو دھکتا ہے وہ بھکتا ہے میں نے بیٹیک کر رہی ہے مکینیکم سے ہوں میری کمپنی ہے خوشتی لیکن میں ماں کی سیوہ چکتا ہوں یہ میرا گھر ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں پر جاگران کرنا میں سچ بتا رہا ہوں لیکن جہاں پر اس کی اچھا ہوتی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہو خانے میں تین چار بار آ چکا ہوں لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر اس گلی میں اپنے گھر میں بھی جاگران کرو اور میں کہتا ہوں صاحب ماتا رامی آپ پر ایسے ہی کرپا پرسائے رکھے آپ ایسے ہی ماتا کے قریب دیں وہ نہیں سچی دل پار تو کہتے ہیں جس گھر کی لکشمی جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ گھر قسمت والا ہوتا ہے کیوں صاحب کیونکہ رکشہ بندن کے دن کہتے ہیں چار پریوار ہو چار پریوار میں ایک بڑیا ہو تو اس چار پریوار میں کسی بھی بھائی کا ماتا سونا نہیں رہتا یہ انپوٹین سے بیٹی کا لیکن پھر بھی ماں سے گلہ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے دیکھ میں ریکویش کروں گا کوئی بھی ہتے لی نہیں بجائے گا پھچھ لے آڑو تھوڑا سا دھان دے لیجی میری پانچ مٹ لے لیجی سچے دربار کی میں آپ سبھی کی پانچ مٹ لوں گا بولی سچے دربار کی کسی نے ہتے لی نہیں بجائنی کسی نے باتیں نہیں کرنی کیونکہ چند سب سنے کیا کر رہی ہے پیٹی کہ میں تلسی تیرے آنگن کی تیرے آنگن دیکھ میں پنجابی نہیں بھول رہا ہوں کہ ہندی سمسواری ہے کہ میں تلسی تیرے آنگن کی تیرے آنگن کو مہکاتی ہوں جب شان بنوں دوجہ گھر کی جب دوجہ گھر میں چاہتی صاحب دو گھروں کا امان رکھنے والی ہوتی ہے بی بیا جب تک اپنے گھر میں رہتی ہے تب تک اپنے گھر میں سہن سبان کے رہتی ہے اور جب دوسرے گھر جاتی ہے صاحب اس کا بھی نہ جٹا دی لیکن پھر بھی ماں سے کیا کہہ رہی ہے مجھے ماں سے گلا ملائے ہی سلام مروا دیتے ہیں مروا دیتے ہیں صاحب دھوڑ لمجہ کر آ دیتے ہیں کیوں کہتے گا لڑکیا تو اپنے نصیب کا لے کر کے آتے ہیں اپنے نصیب کا کیا صاحب پورے پریوار نصیب کا لے کر کے آتے ہیں مجھے ماں سے گلا ملائے ہی سلام بیٹیا کیوں پر آئی ہے بیٹی آنکھوں پر آئی ہے میروا دیتے ہیں بیٹی آنکھوں پر آئی ہے بیٹی ہتیلی کسی نے نہیں مجھا نہیں آپ کا بجھر ہے چلا لگ بعد میں تو ہتیلی مجھا کر شروعات نہیں دیجئے گا موسیقی موسیقی کہتے ہیں بیٹی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے سینس سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہے کھلی کونی میں جسے آگے میں آج وہ ہی پرایا سلاگے آج وہ ہی پرایا سلاگے ایسا دستوری کیوں ہے ماتا جو نے کس کا چلا اس کے آگے جو نے کس کا چلا اس کے آگے ایک کو گھر دیا ایک کو بھر دیا ایک کو بھر دیا ایک کو بھر دیا تیری کیسی خوزائی ہے بیٹیاں کیوں پرائی ہے بیٹیاں کیوں پرائی ہے بیٹیاں کیوں پرائی ہے سچ بات ایسا ہے ایک بیٹی کو سب سے زیادہ پیار اس کا پیٹا کرتا ہے درہ درہ کے نام سے بلاتا ہے میری لڈوں میری بیوی میری اینجل میری گھر کا نور میری پیاری گھوڑیاں پتہ نہیں کیا کیا نام ایک پیٹا دیتا ہے تو کیا کری ہے مانگا جو بھی میں نے باغلی سے دیا حردی کے مجھے باغلی نے دیا حردی کے صاحب کہتے ہیں میں پیسی والا والا میں دولت والا ہوں میں سورت والا والا لیکن صاحب بیس بائیس سال تک اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا کر پالتا ہے اور ایک پل میں کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اس سے بڑا دانویر اس سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں ہو سکتا صاحب جب بیٹی کے فیرے ہوتے ہیں نا تو پتہ کبھی ادھر جا کر رو لیتا ہے کبھی ادھر جا کر رو لیتا ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی اپنی بیٹی کے سامنے آنے کی بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھے کو سکھی سنسار ملے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھے کو سکھی سنسار ملے مائے کی کبھی نہ یاد آئے سنسار ملے مائے کی دینا پیار ملے باب کے لیے بڑا کسی رہتا ہے بیٹی کو بتا کرنا ہے لیکن بیٹی پھر بھی کیا کہہ رہی ہے مانگا جو بھی میں نے بابل سے پیا ہس کے مجھے بابل نے پیا ہس کے مجھے بابل نے پیاری اتنا کیا ہے مجھے کو کیا پیا میں کروں اپنے دل سے کیا پیا میں کروں اپنے دل سے جس گھر میں پلے گی اسے گھر سے ہی ماں میری کیسی ردائی ہے بیٹیا کیوں پرائی ہے میری ماں بیٹیا کیوں پرائی ہے اور صاحب آپ کبھی بھی دیکھ رہے نا جب بھی گھر میں پتاتا ہے تو بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی پیسے لے کیا کیونکہ جو کنجی ہوتی ہے نا صاحب گھر کی چابی جو ہوتی ہے وہ بیٹی کے پاس ہوتی ہے اور صاحب جب بھی بیٹی اپنے گھر سے ویدہ ہوتی ہے چاوال پیچے بھیکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرے مائی کا ایسے کی غصہ بصہ رہی بابل تیری آن کنجیاں رہ گیا بابل تیری آن کنجیاں تیرے گھر بابل تیری آن کنجیاں تیرے گھر رہ گیا بابل تیری آن کنجیاں بگے